اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے کتاب کا نام باب سعادت نماز کے بارے میں 114 نکتے کتاب مصنف استاد محسین قراتی صاحب اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر ایک پڑھیں گے ولی عمر مسلمین جہاند رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ خامنائی کا پیغام اقامہ نماز کے سیمینار میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقامہ نماز کے سلسلے میں صاحبان فکر و نظر کا یہ اجتماع اور سیمینار کی تشکیل ان مناسب اور اہم ترین اقدامات میں سے ہے جس کا احتمام جمہوری اسلامی ایران میں ہونا ہی چاہیے تھا اس لیے کہ نماز قائم کرنا سالحین کی حکومت کا اولین سمرہ اور نشانی ہے اور اس کے بعد کا مرحلہ زکاة جو معاشرے کی مالی مالت حالت کو منظم اور فقر و تنگ دستی کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے پھر امر بالمعروف اور نئین المنکر یعنی اچھائی کی طرف دعوت اور برائیوں سے ممانیت کا مرحلہ پہنچتا ہے نماز فقط یہ نہیں ہے کہ سالحین خود نماز پڑھنے ہیں یہ کونسی ایسی چیز ہے جو حکومتِ الٰہی کی تشکیل پر موقوف ہو بلکہ یہ دینی ستون معاشرے کے درمیان قائم ہو وہ قائم و رائج ہو اور تمام لوگ اس کے راز و رموز اور اشاروں سے آشنا اور اس کی برکتوں سے بہرہ مند ہو اس کی معنوی تابانیاں اور ذکرِ الٰہی کی پاکیزہ جلوہ نمائیاں پورے معاشرے کو روشن و مصفہ کر دیں جسم و جان متحد ہو کر نماز کی طرف دور لگائیں اور اس کے زیر سائے استقام اور اتفینان اور سکون حاصل کریں نماز دین کا بنیادی رکن ہے لہذا لوگوں کی زندگی میں نماز کو بنیادی ترین موقام حاصل ہونا چاہیے انسان کو دینِ خدا کی حاکمیت کے زیر سائے پاکیزہ زندگی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے کہ جب انسان اپنے دل ذکرِ خدا کے ذریعے زندہ رکھیں اور اسی کی مدد سے شر و فساد کی طرف کھچنے والی تمام قوتوں سے جنگ کریں اور ہر طرح کے بوتوں کو ٹوڑ ڈالیں اپنے وجود کی طرف بڑھنے والے تمام اندرونی اور بیرونی شیطانوں کے ہاتھ قلم کر دیں یہ ذکر اور خود کو ہر وقت خدا کے حضور حاضر و ناظر پانا صرف نماز کی برکت سے ہی حاصل ہو سکتا ہے نماز در حقیقت ایک محکم پشت پناہ اور کارزار حیات میں کبھی تمام نہ ہونے والی ایسی پنجی ہے جو پستی اور زبوحالی کی طرف لے جانے والے خود اپنے شیطان نفس سے مقابلے کے لیے بھی اور ظلت اور خود پرستگی خود سپردگی پر اُبھارنے والی زور و زور پر مبنی شیطانی قوتوں کے مقابلے میں بھی ہمیشہ اور ہر حال میں آدمی کے کام آتی ہے انسان اور خدا کے درمیان درابطے کے لیے نماز سے زیادہ مستقم اور دائمی کوئی وسیلہ نہیں ہے ابتدائی مرلوں سے گزرنے والے انسان بھی خدا سے اپنا رابطہ نمازی کے ذریعے شروع کرتے ہیں خدا کے منتخب ترین اولیاء بھی محبوب کے ساتھ اپنی خلوت انس کی بہیشت نماز میں ہی تعلاش کرتے ہیں یہ ایک ایسا راز و نیاز اور ذکر خدا کا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا اور جس شخص کو اس سے جتنی زیادہ آشنائی ہو جاتی ہے اتنا ہی زیادہ وہ اس میں نورانیت اور تابندگی پاتا ہے نماز کلمہ تو اسکار میں سے ایک فکرہ ایک ایسا خلاصہ ہے جو دینی معارف کے ایک اہم حصے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور مقرر طور پر پہ در پہ نمازی کو اس کی یاد دلاتا ہے وہ نماز جو مفاہم پر غورت تدبر کے ساتھ کسی خلوت اور سہو کے بغیر ادا کی جاتی ہے انسان کو روز بھروز معارفِ الہی سے اور زیادہ آشنا اور معنوز کرتی جاتی ہے نماز کی نورانیت اس کے راز و رموز اس کے اندر پینات دروز اور کسی دوسرے شخص یا معاشرے کی تعمیر اور تربیت میں اس کے اثرات کم نہیں ہیں کہ اس مختصر گفتگو میں ان کو بیان کیا جا سکے بلکہ ایسے نہیں ہے کہ مجھ جیسے بے خبر انسان اس کی گہرائیوں کے بارے میں کچھ خبر و آگاہی دے سکیں جو کچھ میں اپنے کاثر قلم اور ناچیز معرفت کے سہارے عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کو ہمارے عوام کو بالخصوص ہمارے جوانوں کو جنہوں نے اس وقت آمانت کا ایک سنگین بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے نماز کو ایک لازوال قدرتی سرچشمہ سمجھنا چاہیے اور اس محاس سے مقابلے کے لیے جو آج ہمارے سامنے ہیں ہم کو ہمیشہ سے زیادہ اور ہر ایک سے زیادہ ذکر خدا کے مستحقم سہارے اور اس پر امید و اعتماد کی ضرورت ہے اور نماز وہ جوش مارتا وہ چشمہ ہے جو امید و اعتماد اور معنوی قدرت ہمارے اندر موجزن کر دیتی ہے وہ نماز جو پوری توجہ اور حضور قلب کے ساتھ ہے وہ نماز جو یادِ الٰہی اور ذکرِ خدا سے سرشار ہے وہ نماز کے جس میں انسان اپنے خدا سے باتیں کرتا ہے اور خدا کو اپنا دل سونپ دیتا ہے وہ نماز جو ہمیشہ اسلام کے آلہ ترین احکام و معرف میں انسان کو تعلیم دیتی ہے ایک ایسی نماز انسان کو کھوکلی بے بنیا بے مقصد اور ضعیف زندگی سے ازادے دلا کر انسان کی آنکھوں میں زندگی کا افق روشن کر دیتی ہے انسان کو ہمت و ارادہ اور حدفیں بخشتی ہے اور اس کے دل کو کجروی گناہ اور پستی کے روجانات سے نجات دے دیتی ہے یہی تو وجہ کہ نماز تمام حالات حالات حتی میدان جنگ اور زندگی کے سخت ترین مراحل اور آزماشوں میں بھی اپنی اولیت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتی انسان ہمیشہ نماز کا محتاج اور خطرے کے موقع پر تو اور زیادہ محتاج ہو جاتا ہے حقیقت یہ کہ نماز کو سمجھنے اور سمجھانے کے سلسلے میں بہت زیادہ کوتائیاں واقع ہوئی ہیں نتیجے میں نماز کو اس کے شایان شان مقام حتی کہ ہمارے اس اسلامی نظام میں بھی حاصل نہیں ہو سکا ہے یہ سنگین ذمہ داری معرفہ اسلامی سے آگا علماء اور دانیفروں کے کاندوں پر آئید ہوتی ہے کہ وہ تمام لوگوں کو خصوصاً نوجوان نسل کو اور زیادہ نماز سے آشنا بنائیں ابتدائی مدرسوں کے بچوں سے لے کر آلہ مراتب کو تیہ کرنے والے محققین تک ہر ایک اپنی ذہانت کے اعتبار سے نماز اور اس کے راز کو جاننے کی راہ میں قدم بڑھا کر اب تک ناشناختہ اور نامعلوم چیزوں سے آشنا ہو سکتا ہے حتیہ بڑے بڑے عرفہ نے بھی معرفت کی داد معرفت کی وادی تیہ کرنے والوں کے لیے اسرارے نماز لکھے ہیں اور تعلیم دینے میں تعلیم دی ہیں یعنی اس سمندر کی گہرائی یا اسی طرح نامعلوم اور لائق پہمائش ہیں ہمارے معاشرے میں ہر سطح پر نماز کو سمجھانے اور سمجھانے کے لیے ایک مستقل اور اہم باب کھولنا ضروری ہے تبلیغ کے تمام وسائل بالخصوص ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر مختلف روش اور تحریکوں کے ساتھ نماز کو سمجھانے اور سمجھانے کے سلسلے میں یاد دہانی ہونا چاہیے ہمیشہ اور جگہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر نماز کو اولیت دی جائے تاکہ ایمانی شوق اور یاد خدا کی پیاس دلوں میں پیدا ہو مدرسوں کالیجوں اور یونیورسٹیوں کے دینی دروس میں پھر سے نماز کو اس کا مقام دیا جائے اور نماز کی شناس کے سلسلے میں بلند فکریں اور سنجیدہ باتیں اس طرح پیش کی جائیں کہ اسکولوں اور کالیجوں کے بچوں کے دل اور دماغ پر یہ باتیں نقش ہو جائیں نماز کے فلسفے اور اس کے راز و رموز کا جائزہ ہنر و آرٹ کی زبان میں احسن طریق انداز سے تمام لوگوں کے سامنے لے آنا چاہیے تاکہ ہر ایک شخص اپنی ذرفیت کے اعتبار سے بیرہ مند ہو مختلف سطحوں اور مختلف عنوانات و نقطہ نظر سے کتابیں اور رسالے محققین اور علماء علام کے ذریعے رشتہ تحریر میں لانی چاہیے اور ہنری اور عدبی کاموں میں شاکار قرار دیا جائے اور ایک مستقل باپ نماز کے ادائیگی کو آسان بنانے کے سلسلے میں بھی کھولا جائے تمام عمومی اور اجتماعی مراکس مدرسوں کالیجوں یونیورسٹیوں کارخانوں پولس اسٹیشنوں ہوائی اڈوں ریلوے اسٹیشنوں سرکاری اداروں وغیرہ میں نماز کے لئے مناسب حال جگہیں پہلے سے معین کر دی جائیں مسجد دیں اور نماز خانے صاف ستر مرتب اور پرکشش ہوں نماز فضیلت کے وقت میں جماع سے ادا کی جائے ہر ماحول اور معاشرے میں اس کے اہم اور نمائی افراد دوسروں پر سبقت اور پیش قدمی اختیار کریں اور عملی طور پر دوسروں کو نماز کی ریایت اور اہمیت کی تعلیم دیں خلاصہ یہ کہ ہر جگہ نماز کے سمت صورت اور اشتیاب محسوس طور پر نمائی ہو ان مقامات کے فرامی کے بعد اگر خدا ون تعالی نے چاہا اور حضرت ولیعالعظم روح الفضہ کی توجہ اور دعائیں شامل حال ہوئیں تو ہمارا ملک اور معاشرہ نماز کے عالی حدف و مقصد سے نزدیک ہو سکتا ہے اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے آخر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس اجتماع اور سمینار کا احتمال کرنے والوں کا اور ان تمام لوگوں کا جو نماز کی اہمیت کے پیش نظر اس کے قیام و رواج کی راہ میں کوشہ ہیں بالخصوص جناب حجت الاسلام آقا قراتی کا کہ جنہوں نے اس سلسلے میں بڑے ہی شوق اور ہمدردی کے قدم اٹھائے ہیں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور خدا ون عالم سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان مخلصانوں کوششوں کو قبول فرمائیں والسلام ورحمت اللہ سید علی خامنائی مقدمہ مولف خدا ون عالم کا شکرہ ادا کرتا ہوں کہ نماز کے بارے میں یہ میرا پانچوہ رسالہ ہے جو میں لکھ رہا ہوں پہلا رسالہ ابتدائی کلاسوں میں پڑھنے والے نو نحالوں کے اعتبار سے دوسرا اسکولوں میں پڑھنے والے نوخیزوں کے خیال سے تیسرا کالجوں میں پڑھنے والے نوجوانوں کے لحاظ سے اور چوتھا زیادہ دلچسپی رکھنے والے حوصلہ مند دینداروں کے لئے لکھا گیا ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نوائے نماز کی توفیق عطا فرمائی اور الحمدللہ تمام بھائیوں کی مدد سے تیرہ سو ستر ہجری شمسی انیس سو اکیونوے کے دوران جمہوریہ اسلامی ایران کے اسی فیصد مدرسوں جونئر کلاس اسکولوں اور انٹر کالیجوں میں بغیر کسی زبرستی یا دباؤ کے نماز جماعت قائم ہوتی رہی ہے اس اخدام میں ریبر معظم کی جانب سے ایک اہم پیغام نشر ہوا اور جمہوری اسلامی کے موجودہ صدر ان کی حکومت کے وزراء اور معاونین کی کیابنٹ نے خصوصا وزارت تعلیم و تربیت کے عہدداروں ریڈیو ٹیلی ویشن کے تبلیغی نشریات کے ذمہ داروں شاعروں دکانداروں اور بڑی تعداد میں دینی مدرسوں کے طلبہ اور فضلہ نے اس مقدس اخدام میں جس کے پیچھے سوائے رضای الہی کے کوئی دوسرا جذبہ کار فرما نہ تھا شرکت کی ہے نوجوان تفتے اور نئی نسل کی طرف سے نماز جماعت کا بہترین استقبال کیا گیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعبون کیا خاص طور پر جب انہوں نے دیکھا کہ شہر کے بعض امام جمعہ جماعت حضرات پورے ہفتے ہر روز اپنے علاقے کے کسی نہ کسی مدرسے میں تشریف لے گئے اور جس عنوان سے بھی میسر ہوا زہرین کی جماعت قائم کی نماز جماعت کا یہ استقبال اور تیزی کے ساتھ اس کے دائرے میں وسط اور ترقی مورد نظر مدرسوں سے نکل کر فوجیوں انتظامی مرکزوں اور ٹریننگ سینٹروں تک پہنچ گئی اور پولیس چوکیوں اور فوجی چھانیوں کے فوجی چھانیوں کے نماز خانے چھلکنے لگے خصوصا جب انہوں نے دیکھا کہ فوجیوں اور انتظامی عملوں کے ذمیداران افسران اور کمانڈر حضرات پورے عشق و علاقے کے ساتھ جماعت میں شریک ہوتے ہیں بعض وزارت خانوں کا کارخانوں کمپنیوں فیکٹریوں اور شہروں میں ازان کے وقت ایک نیا جوش اور ولولا پیدا ہو جاتا ہے اور یہ خود لوگوں کے اندر موجود ایمان و امادگی ان میں پائے جانے والی معنوی جذبے اور سیاسی کھیلوں سے دور عوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں اور اس کام کے اثرات و برکات کے مشاہدے کا نتیجہ ہے یہ استقبال کئی کتابوں اور رسالوں پر مشتمل معلومات کا نتیجہ ہے تیرہ سو ستر ہجری شمسی میں تمام باتوں میں سر فیرس نماز اور نماز جماعت کی بات تھی تمام سوہوں شہروں اور قدموں میں نماز کے سیمینار منقد ہوئے کہ اس تحریک میں پیش پیش تعلیم و تربیت کے ادارے آئے میں جمعہ و جماعت مختلف سوہوں کے گورنر اور حقام شہر ادارے سازمان تبلیغات اسلامی علماء اکرام و طلاب عزیز نیز سرکاری ذرائع ابلاغ ریڈیو ٹیلیویجن وغیرہ کے مزمدار افراد تھے جنہیں عوام کی حمایت حاصل تھی ایک سال گزر چکا ہے یہ سلسلہ جاری ہے اب اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے ایک بار اور خدا کا لطف و کرم حاصل ہوا کی یہ زیر نصر رسالہ آپ کی نظر کر رہا ہوں اس میں نماز سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک سو چودہ نکات ذکر کیے گئے ہیں یہ نکات صرف چند نکتوں کے علاوہ میری دوسری کتابوں میں ذکر نہیں ہوئے ہیں یہ وہ نکات ہیں کہ جو میں نے گزشتہ سال مختلف تقریروں نیز اس سلسلے میں قرآن کے متعلق کے وقت درک کی ہیں پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ اگر خداوند مطال مجھے توفیق دے تمہیں کئی جلدوں میں کم از کم ایک ہزار نکات اس سلسلے میں لکھوں مگر کیا نماز کے اسرار و رموز ایک ہزار نکتوں میں تمام ہو سکتے ہیں محسن قرآنی پہلا حصہ نماز کی اہمیت نمبر ایک نماز تمام الہی عدیان میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز کا وجود تھا جیسا کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ کی زبانی نقل کیا ہے کہ خداوند عالم نے مجھے نماز کی تلقین و وسیعت کی ہے سورہ مریم آیت نمبر اکتیس اور ان سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جن کو خطاب کر کے خداوند عالم فرماتا ہے سورہ تہا آیت نمبر چونسٹھ میری یاد دو ذکر کے لیے نماز قائم کرو اور حضرت موسیٰ سے قبل ان کی زوجہ محترمہ کے والد بزرگوار حضرت شعب علیہ السلام تھے جو نماز ادا کرتے تھے قرآن کہتا ہے سورہ حود آیت نمبر ستاسی جناب شعب کے قوم والوں نے تنس کیا اے شعب کیا تمہاری نماز تم کو یہ امور سکھاتی ہے اور ان سے قبل حضرت عبراہیم تھے جو حضرت خداوند عالم سے اپنے اور اپنی ضروریت اور اولاد کے لیے اقامہ نماز کی توفیق طلب کرتے ہیں اے پالنے والے مجھے اور میری اولاد میں نماز قائم کرنے والے قرار دے سورہ ابراہیم آیت نمبر چالیس اور یہ جناب لقمان ہے جو اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہیں سورہ لقمان آیت نمبر سترہ بیٹا نماز قائم کرو اور عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر کیا کرو دلچپس یہ کہ عموماً قرآن میں نماز کے ساتھ زکاة کے بارے میں سفارش کی جاتی ہے لیکن چونکہ عموماً نوجوان طبقہ پیسے سے خالی ہوتا ہے لہذا اس آیت میں نماز کے ساتھ زکاة اور مالیات کے بجائے عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر کا حکم دیا گیا ہے نمبر دو نماز کی اتنی کسی بھی نماز کی اتنی کسی بھی عبادت کی تبلیغ نہیں ہوئی ہم روزانہ پانچ نمازیں پڑھا کرتے ہیں اور ہر ایک نماز میں ازان و اقامت کا حکم دیا گیا ہے مجموعی طور پر ہم ان دونوں ندائے اس آسمانی میں روزانہ بیس مرتبہ حیال السلاح بیس مرتبہ حیال الفلاح بیس مرتبہ حیال خیر العمل اور دس مرتبہ قدقامت السلاح کہتے ہیں یاد رہے کہ ازان میں فلاح اور خیر العمل سے مراد یہی نماز ہے پس ہر شخص روزانہ ستر مرتبہ خود کو بھی اور دوسروں کو بھی لفظ حیال کے ذریعے نماز کی طرف بلاتا اور تلقین کرتا ہے اور وہ بھی نہائیتی سرور و نشات اور لگن کے ساتھ یہ کام کرتا ہے جبکہ کسی بھی عبادت کے لیے اس طرح کا شور و اعلان اور تشویق کو وارد نہیں ہے خصوصاً اسلام میں سفارش کی گئی کہ ازان بلند آواز میں اچھی لہن کے ساتھ دی جائے اور ازان کے لیے بہت زیادہ ثواب کا بھی ذکر ہے نماز کی نماز کی ازان اور دعوت جناب ابراہیم کا کام تھا اور نماز کی اور نماز کی ازان اور تبلیغ ہم سب کا فریضہ ہے ازان جمعوت توڑنے اور ایک مرتبہ پھر خالص اسلامی عقائد و نظریات دورانے کا نام ہے ازان ایک مختصر اور مطالب سے بھرپور مذہبی نغمہ ہے ازان غافلوں کے لیے بنیہ اور بیداری کا علارم نیز مذہبی فضہ باز ہونی کی علامت ہے اور ازان معنوی حیات کی پہچان ہے نمبر تین نماز تمام عبادات میں سر فیرست ہے خاص خاص ایام میں مثلا شب قدر عید و بقر عید روز بیست و غدیر جمعہ اور ہر وہ شب و ذکر شب و روز کے جن کی فضیلت و اہمیت اسلام میں ہیں ان تمام ایام میں دعائیں اور دوسرے مخصوص مراسم کی تاقید کی گئی ہے مثلا شب بیست شب ملاد شب جمعہ وغیرہ میں عموماً مخصوص نمازیں بھی ذکر ہوئی ہیں شاید کوئی ایک ایسا مقدس دن نہ پیش کیا جا سکے جس میں مخصوص نماز کا حکوم نہ ہو نمبر چار نماز سب سے زیادہ رنگہ رنگ عبادت ہے اگرچہ جہاد اور حج کی کئی قسمیں اسی طرح وضو اور غسل کی بھی کئی قسمیں ہیں لیکن نماز کی سیکڑوں قسمیں ہیں علامہ محدث شیخ عباس کمی کی مشہور کتاب مفاتل جنہ کے حاشیوں پر اگر ایک سرسری نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے نماز کی اتنی قسمیں ذکر کی ہیں کہ ان پر تحقیق اور جمع کرنے کے لیے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے ہر امام کی ایک خاص نماز زیارت ہے جو دوسرے امام کی نماز زیارت سے بالکل جدہ ہے مثلا امام زمانہ علیہ السلام کی نماز حضرت علیہ علیہ السلام کی نماز سے مختلف ہے نمبر پانچ نماز و ہجرت جناب ابراہیم فرماتے ہیں خدا یا میں نے اپنی ضروریت کو بے آب ہو گیا خوشک بیابان میں چھوڑ دیا ہے پروردگار میں نے یہ کام اقامہ نماز کے لیے کیا ہے پاننے والے میں نے اپنی اولاد کو مکہ کے ایک بے آب ہو گیا بیابان میں لاکر بس آیا ہے تاکہ یہ لوگ یہاں نماز پڑھا کریں سورہ ابراہیم آیت نمبر سینتیس جی یہاں نمازیوں کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ وہ خراب آب و ہوا کے حامل خوشک و ویران علاقوں کی طرف بھی ہجرت و سفر کیا کریں تاکہ آلمگیر پیمانے پر نماز کا شہرہ اور ڈنکہ بچ سکے نمبر چھے نماز کے لیے اہم ترین تاریخی جلسے روک دی گئے ان مسائب و عدیان میں سے ایک جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے سائبین کا مذہب بھی ہے یہ لوگ حضرت یعیہ کی طرف ایک خاص میلان رکھتے ہیں زمناً ستاروں کے اثرات کے بھی قائلیں ان کے ہاں نماز و مراسم کے بھی مخصوص انداز ہیں ان کی ایک جماعت خوزستان کے علاقے میں پائی جاتی ہے ان لوگوں کا ایک نہائیتی باصلائیت لیکن مغرور و متقبر قسم کا رہبر تھا جس نے امام رضا علیہ السلام سے بارہا گفتگو کی لیکن کبھی کسی بات پر مطمئن نہیں ہونا تھا مطمئن نہیں ہوتا تھا انہی جلسوں کے دوران ایک دن امام رضا علیہ السلام کے ایک استدلال کے سامنے جبکہ وہ سپر اندختا ہو کر کہ چکا تھا اب میرا دل نرم ہو گیا چاہتا ہوں کہ آپ کا دن قبول کر لوں این اسی وقت ازان کی آواز بلند ہوئی امام رضا علیہ السلام جلسے سے اٹھ گئے ان لوگوں نے کہا مولا یہ بڑا حساس موقع ہے ایسا وقت پھر کبھی نہیں آئے گا بات پوری ہو جانے دیجئے لیکن امام نے فرمایا پہلے نماز اس سائبین کے رہبر نے خدا کے تہین جب امام کا یہ اہد اور کردار دیکھا تو اور زیادہ متاثر ہوا امام نے نماز کے بعد اپنی گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور وہ ایمان لے آیا نمبر ساتھ جنگ میں بھی اول وقت نماز ابن عباس دیکھتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام جنگ کے دوران کبھی کبھی آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور پھر جنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں کچھ دیر بعد پھر آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں ابن عباس قریب آئے اور پوچھا یا علی آپ بار بار کیوں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں فرمایا اس لیے کہ نماز کا اول وقت نہ نکل جائے ابن عباس نے کہا آپ اس وقت حالتیں جنگ میں ہیں فرمایا نماز کے اول وقت سے غفلت نہیں بھرتنا چاہیے نمبر آٹھ جماعت کے لیے سو جانا مناجات سے بہتر ہے ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی تو دیکھا آپ کے خاص صحابی مسجد میں نظر نہ آئے حضرت ان کی تلاش میں ان کے گھر کی طرف گئے دقل باپ کیا اور پوچھا آج جماعت میں کیوں نہیں آئے بیوی نے جواب دیا تمام رات صبح تک مناجات کرتے رہے لہٰذا تھکان کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنی نماز گھر پر ہی پڑھ لی ہے ہاں حضرت نے فرمایا تم ان سے کہہ دینا کہ رات کو تبیل مناجات کے بجائے کچھ دیر سو جائے کرو صبح کی نماز جماعت سے پڑھنا ترک نہ کریں شب کا وہ آرام جو نماز جماعت کے لئے مقدمہ ہو اس مناجات سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو نماز جماعت کے ترک کا سبب بن جائے نمبر نو لوگوں کے آنکھوں کے سامنے نماز ہم جانتے کہ امام حسین علیہ السلام دوسری محرم کو کربلا میں وارد ہوئے اور دسویں محرم کو شہید ہو گئے آپ کربلا میں اپنے آٹھ روزہ قیام کے دوران حتی آشور کے دن بھی جماعت سے علیہ اعلان نماز کے فرائض ادا کرتے ہیں ظاہر روزہ آشور جنگ چھلنے کے بعد دشمنوں کی جانب سے مسلسل تیروں کی بارش تھی ایسے خطرناک حالات میں بھی اگرچہ امام حسین علیہ السلام روزہ آشورہ کئی بار خیمے میں جاتے اور آتے ہیں آپ اپنی نماز خیمے میں پڑھ سکتے تھے مگر میدان جنگ میں نماز پڑھتے ہیں چنانچہ وقت زہر دو جانسار حضرت کے آگے کھڑے ہو گئے اور تیس تیر اپنے بدن پر کھا کر بارگاہ حق میں جان سفورت کر دی لیکن نماز نماز آشکارہ پڑھی گئی نہ کہ خیمے میں جیہاں نماز اعلان کے ساتھ میدان عام میں پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے لہٰذا ہوتلوں کیفوں کارخانوں پارکوں سٹیشنوں اور ہوائی اڈوں پر ہوائی اڈوں وغیرہ پر نماز کھانے کسی گوشے میں ہونے کے بجائے مرکز میں ہوں اور بہترین جگہوں پر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نماز قائم کی جائے کیونکہ جس قدر دین کی جلوہ نمائی میں کمی ہوگی اتنے ہی جلوہ فساد میں اضافہ ہوتا جائے گا اگر دکاندار اور تاجیر حضرات اپنی دکانوں کے سامنے ازان دینے لگیں تو بے پردہ خریددار اپنے آپ کو خودی سامیٹنا شروع کریں گے نمبر دس مسجد کی بنیاد رکھنے اور بنانے والے میمار و مزدور و انجینئر سب نمازی ہوں سورہ توبہ کی اٹھارویں آیت میں ملتا ہے فقط وہ لوگ مسجد تعمیر اور عباد کر سکتے ہیں جو ایمان و شجاعت سے ہم کناروں اور زکاعت ادا کرنے کے علاوہ نماز گزار بھی ہوں پس نہ اہل حضرات مسجد تعمیر کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں مسجد تعمیر کرنا ایک مقدس عمل و انوان ہے جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں ان کے سپرد یہ کام نہیں کرنا چاہیے قرآن کہتا ہے کہ مشرقین مسجد تعمیر کرنے کا حق نہیں رکھتے اسی طرح حدیث میں کہ اگر کوئی ظالم مسجد تعمیر کرتے ہیں تو آپ اس کی مدد نہ کریں نمبر گیارہ نماز سے دوری کا ایک سبب شراب و قمار ہے شراب و قمار میں اگرچہ بہت سے جسمانی روحانی اور اجتماعی خرابیاں پائی جاتی ہیں لیکن قرآن نے دو باتیں خاص طور پر ذکر کی ہیں کہ ہم نے شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ تمہارے درمیان ان کی وجہ سے کینا و فساد پھیلتا ہے یہ تم کو نماز اور خدا کی یاد سے دور کر دیتا ہے حضورہ ماہدہ آیت نمبر 91 اس آیت میں شراب کے بہت سے ضرر اور نقصانات میں سے صرف اجتماعی و معنوی ضرر پر تقیہ کیا گیا ہے اجتماعی ضرر کینا و فساد کا پیدا ہونا ہے اور معنوی ضرر نماز اور یاد خدا سے غافل ہو جانا ہے نمبر 12 اقامہ نماز کی توفیق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاوں سے ہے پروردگارہ مجھے اور میری ضروریت کو نماز قائم کرنے والوں میں سے قرار دے دلچپس یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے صرف دعا پر اتفاہ نہیں کیا بلکہ اپنی اس عارضو کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہجرت فرمائی دربدری اور سفر کی مشکلیں گلے سے لگائیں تاکہ نماز قائم ہو نمبر 13 اقامہ نماز الہی گروہوں کا پہلا فریضہ ہے مسلمانوں کو جیسے ہی قدرت حاصل ہوگی وہ سب سے پہلے نماز قائم کریں گے خدا نہ کرے کہ ہمارے کارخانوں کے مالکان صرف اس کی منفیت بڑھانے یونیورسٹیاں صرف ماہرین پیدا کرنے اور ہم سب صرف پیداوار بڑھانے اور سپلائی کرنے کی فکر میں غرق ہو جائیں کیونکہ مسلمان کا اولین فریضہ اقامہ نماز خود اپنی شرکت کے ذریعے بھی اور عوام نیز ذمہ دار افراد کی حمایت و چشوی کے ذریعے بھی ہم کو یہ کام کرنا چاہیے نمبر 14 نماز کے لیے کوئی قید و شرط نہیں ہے اسلام کے سبھی احکام و قوانین ممکن ہیں کسی شخص سے کسی خاص وجہ کسی خاص وجہ سے کے سخت اٹھا لیے جائیں مثلا نابینہ اور لنگڑے انسان کے لیے جہاد پر جانا واجب نہیں ہے مریض پر روزہ واجب نہیں ہے زکاة اور حج نادار و مفلس حضرات پر واجب نہیں ہے لیکن تنہا نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں تعطل کی کوئی گنجائش نہیں ہے حتی موت کی آخری ہچکی تک ایک دن کے لیے بھی ترک نہیں کی جا سکتی ہاں عورتوں کے لیے ہر ماہ ایک خاص زمانے میں معاف ہے نمبر پندرہ نماز مردم دوستی کے ساتھ ہونی چاہیے نمازی کو چاہیے لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرے ہم اچھی زبان کے ذریعے عملا نماز کی تبلیغ کر سکتے ہیں چنانچہ جو لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور صیرت کے ذریعے مسلمان ہوئے ہیں ان کی تعداد ان لوگوں سے جو عقلی استدلال کے ذریعے مسلمان ہوئے ہیں کہیں زیادہ ہے یہاں تک کہ ان کفار سے جن سے انسان مبایسہ ہو وہ مناظرہ کرتا ہے جدل احسن یعنی اچھی زبان میں بحث و استدلال کا حکم ہے مطلب یہ ہے اے پہلے ان کی اچھائیوں کو قبول کرو اور پھر اپنی نظریات کو بیان کرے نمبر سولہ توحید و مات پر ایمان کے بعد سب سے پہلا واجب نماز ہے قرآن اور سورہ بقرہ کے شروع میں ہی غیب پر ایمان کے بعد جس پر میں خدا بندے متعال قیامت اور فرشتوں پر ایمان شامل ہے پہلا بنیادی عمل جس کی توصیف و ستائش کی گئی ہے اقامہ نماز کا مسئلہ ہے نمبر سترہ تمام امور پر نماز کو مقدم قرار دینے والا ممدو ہے قرآن میں خدا بندے عالم نے ان کے مدہ سرائی کی ہے کہ جو ازان کے وقت اپنی تجارت اور لین دین کے کاموں کو چھوڑ دیا کرتے سورہ نور آیت نمبر سنتیس ایران کے سابق صدر جمہوریہ شہید رجائی مروم کہا کرتے تھے نماز سے نہ کہیے کہ مجھے کام ہے بلکہ کام سے کہیے کہ اب نماز کا وقت ہے خاص طور پر جمعہ کی نماز کیلئے حکم دیا گیا ہے اس وقت تمام لین دین چھوڑ دینا چاہیے لیکن جب نماز جمعہ تمام ہو جائے تو اس کے لئے ارشاد ہوا اب اپنے علاقوں میں پھیل جاؤ اور اپنے اپنے کاروبار میں لگ جاؤ یعنی کاموں کے چھوڑنے کا حکم ایک محدود وقت لیے دیا گیا ہے زمنی طور پر یاد رہے تبلیغی دنیا کی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی کیفیت پورا پورا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے کیونکہ ایک طویل مدت کے لیے لوگوں سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنے کاروبار کو ترک کر دیں لہذا ایک ہی سورہ جمعہ میں کچھ دیر کاروبار بند کرنے کے اعلان سے پہلے فرمایا اے ایمان والو اور یہ خطاب ایک قسم کا احترام ہے اس کے بعد فرمایا فرمایا جاتا ہے کہ جس وقت اعزان کی آواز سنو کاروبار بند کر دو کر دو نہ یہ کہ اول صبح جمعہ سے ہی اور لفظ صلاح کے بجائے ذکر اللہ کہا گیا کہ نماز خدا کو یاد کرنے کا نام ہے اور وہ بھی جمعہ کی دن کہا گیا ہے نہ کہ ہر روز اور پھر کاروبار بند کرنے کا حکم کے فوراً باق فرمایا گیا اس میں تمہارے لئے بہتری ہے آخری میں یہ اعلان کر دیا کہ نماز جمعہ تمام ہونے کے بعد اپنے کاروبار میں پھر سے لگ سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو جمعہ 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 موسیقی